جعوید بھائی یہ بیٹنگ آرڈر میں آپ تبدیل ہونی چاہیئے کچھ آپ سمجھتے ہیں یہی سیم بیٹنگ آرڈر چلائیں جب انگلینڈ کی ٹیم پاس اکتان آ رہے دیکھیں ایک فرکیٹ میں جو ہے نا ایک پلان سے جاتے ہیں نا آپ ہیں دس اوہر کھیلیں گے آپ آرام دیں وکیٹ جن ہے اوکے پھر دیکھیں پھر اس میں نا آپ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ چینج کرنا ہے یہ کرنا ابھی بیٹنگ آرڈر یہی رہنے دیں یا آپ کہتے ہیں کہ اس میں چینجز آنی چاہیے نہیں بہتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے پک کس طرح کہ یہ ہے دیکھیں یہ تو سیلیکشن کے اوپر ہے میں نے اگر آپ کو اوپن کیا ہے تو میں ان سے اوپن کر رہا ہوں وہ بھی زیادتی ہے غلط بات ہے وانہ آپ کو بھی بھار ہونا چاہیے صحیح تو جو جہاں جہاں اپنی پوزیشن پہ ہے اگر اس کو تم یوز نہیں کرو گے اس طریقے سے خاص ہو تو وان ٹو ٹری فور فائی جو ہوتے ہیں پلائر آئی پرمنیٹ ہوتے ہیں ہم تو آگے پیچھے کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہوتے ہیں تو آپ چینج کرتے ہیں کہ چلو دو ورز تین ورز زیادہ ہو گئے آپ نے زیادہ کیلئے ران کا مہ تو آپ نیچے سے بیچتے ہیں جو لاغ نیچر ہوتے ہیں تو یہ تو کرکٹ کا ہے تو کرکٹ کو آپ چینج کرتے ہیں ایکارڈنٹو دا سیچویشن بھنڈک ورکٹ میں خاص ہو آپ کو روکنا بھی ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی ہو کوئی بھی ہو یہ سارے اس میں آئے ٹی ٹوئنٹی میں بڑا آسان ہے کہ آپ دو بول پر چانس لینے کی قدر ہے مگر بولر کو پرکھ لیں یہ کرتا ہے کیا ہے اس کے بعد آپ تار میں رہے کہ یہاں دے گا تو میں ماروں گا یہاں دے گا تو میں ماروں گا یہ بیٹسپنگ کے اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم یہاں دوں گے یہاں دے گا تو یہاں لگتے تھے تو افتخار تو وہی مارتا ہے جہاں فیلڈر کھڑا ہوتا ہے مگر آپ ہر بول پہ جائیں گے لائنٹی پسند آپ کے آؤٹو نیتا ہے آنے چانس ہوتا ہے سمی جس طرح سے پرفارمنس رہی ہے آپ سمجھتے ہیں ٹیم میں چینجز ہوں گی ورلڈ کپ کے لیے ابھی بھی کافی سوا مہینہ ہے تقریباً ورلڈ کپ کے لیے لیکن ٹیم کا اعلان پہلے ہونا ہے آپ کی کیا رائے جو میڈل آرڈر ہے اس نے بڑا مایوس کیا میں نے زندگی میں فارم ہر وقت تھوڑی رہتی ہے اور آپ کی کیا رائے ہے کہ چینجز ہونی چاہیے دیکھیں بالکل اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو اس طرح بیٹنگ لائن میں آیا اس پورے اس شخص میں دیکھیں تو رضوان کے لیے وہ تو کسی نے نہیں پرفارمنس کی ہے تو جگہ تو کافی چینج کر سکتے ہیں اور جیسے میں آپ اپروچ چینج کرنے کا پھلے جی کیونکہ دنیا میں جتنے بھی اب ٹیم میں آگئے ہیں وہ دو تین پاوریٹرز ایک سے لیا ہے ایک نیا بول پر پاوریٹر ہے ایک سپنر کے لیے ایک فنش کے طور پر لیا ہے پاوریٹرز جیسے دینش کارتھک کو بھارت لے کر آیا ہے فنشر کے طور پر جی ہاں لیکن ہم آرہی ہیں یہی ہے کہ وہ ایک پاوریٹر ہے وہ آخری چار آور کے لیے آخری دو آور کے لیے مطلب ہم ابھی تک وہیں پہ پسے میں دنیا پاور پلے کا اچھا یوز کر رہی ہے مطلب دائرے میں میکسیمم دیکھیں ایٹی نائنٹی ہنڈرڈ تک بھی سپور ہو رہا ہے لیکن ہم وہی سوچ رہے ہیں بکٹیا بچائے اور ہم سوڑا بکٹیا بچائے تو بعد والے ماریں گے نہیں تو یہ دیکھیں ایک سو بیس بولوں کے گیم ہے اگر آپ ایک سو بیس بولوں میں پچاس ریفینٹ کر لے تو اور بانڈری کوشش نہیں کرتے تو باقی پچاس یا ساڈ پر جتنی بھی آپ کوشش کر لے تو آپ اگلی ٹیم کو مائس نہیں کر پاتے تو تھوڑا سا میتھاڈ اور اپنے چینج کرنی پڑے جی نہیں